شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدکا و نستعینوکا یازل جود والنعم یازل فضل والکرم یعلم السر والحمم یا خلق اللوح والکلم یا رب البیت والحرم السلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلل تام والمجلل اتم مالک الہدو سے سلطان القدم ابل اقول والنفوس والبشر وہوائلت العلل ابل قاسم محمد اللہ حسن محمد وعل ابن عمہی ووارس علمہی وخلیفت صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعل السیدت المعصومت الجلیلہ اللہ تیہی جوہرت القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الہروفیم وعمت الہری بلم وابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین روح له الفدا وارواه العالمین ونانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لیدھب آنکم الرسال البیت ویطاہرکم تدہیرا اللہ حسن محمد وعجز الفراج رہوں آغسل ماشاءاللہ بہت اچھے فضائل مسائط پیان فرما رہے تھے جو بزرگان یہاں پہ مدفون ہے خصوصا مخدوم صاحب ان کے عصال سواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آلکی یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعندہ علیہم غیر المعذوب علیہم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم يکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ استمد لم یلد ولم یولد ولم يکل لہو کفو ان احد اللہم بحق زہرا وابیہ وبعلیہ وبنیہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بے فضلک ورحمتک یا ارحم الرحیمین صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خداوند عظیم نے سورہ احضاب کی آیت نمبر تین تیس کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیوزہ بانکم الرئیس آہل البیت خداوند عظیم کا صرف آپ آل محمد کے بارے میں یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے وَيُطَحِرَكُمْ تَدْحِرَا اور آپ کو اس طرح سے پاکیزگی عطا کریں جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے خدا نے قرآن کریم میں آل محمد کے حوالے سے جو مراتب جو فضائل ذکر کیے ہیں کسی نبی کی آل کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا نبیوں کی آل کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیا ہے ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَعَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَالَ عِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ خدا نے انتخاب کر لیا استفاق کر لیا آدم کا اور نو کا اور آلِ عِبْرَاهِيمَ کا اور آلِ عِمْرَانَ کا ذُرِّيَةً بَعْزُ وَحَمْ بَعْزِ یہ ایک دوسرے کی ذُرِّیت و نسل ہیں یہ تذکرہ ہے جو نبیوں کی آل کا خداوند عظیم نے قرآنِ کریم میں فرمایا ہے لیکن پاک پیغمبر کی آل کا جب تذکرہ کرتا ہے تو نہ صرف ان کا ذکر کرتا ہے بلکہ ان کے ایسے فضائل و مناقب ذکر کرتا ہے جو کسی اور کے لیے خدا نے نہیں فرمایا ہے کوئی وجہ تو تھی کہ خداوند آلِ محمد کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے پاک پیغمبر کے مقامات بیان کرنا سمجھاتا ہے کہ وہ ختمی مرتبت ہے اور خاتم المرسلین ہے اور خاتم الشرائع ہے خاتم القطب الالہیہ السماویہ ہے پاک پیغمبر کے مقامات تو بیان کرنا سمجھاتا ہے ان مقامات میں آلِ محمد کو شامل کرنا یہ کس خاطر ہے مسلمانوں قرآن کریم آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تدبر کا حکم دیتا ہے تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے حقائق کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا ہے تمہیں چاہیے کہ قرآن کی طرف مراجع کرو تاکہ حقائق جو ہم نے بیان کیا ہے قرآن میں وہ آپ کو سمجھا سکیں آلِ محمد کو خداوند عظیم نے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے کسی نبی کے لیے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نبی آپ اپنی رسالت کے عجر کا ان سے مطالبہ کرئے کسی نبی کے لیے نہیں کہا سب نبیوں نے کہا کہ نہیں مَا سَعَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ مِنْ عَجْرِ نہیں چاہتا ہوں اپنی رسالت پہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں لیکن پیغمبر کی جب نوبت آتی ہے رسالت پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہو پیغمبر لا اسعالکم علیہ عجرا الا الموددت فی القربہ مجھے رسالت کا کوئی عجر نہیں چاہیے اگر چاہیے عجر کے طور پہ دے سکتے ہو تو میری عال سے مودد کرنا دیکھیں خداوند عظیم کس طرح سے بیان کر رہا ہے رسالت پاک پیغمبر کی ہے تمام رسالتوں سے افضل رسالت حضور پاک کی ہے خدا کہتا ہے کہ اس رسالت کا عجر مانگو ان سے آپ کی آل کی مودد چاہیے ان سے مودد محبت سے بڑھ کر ہوتی محبت کسی چیز سے بھی انسان کرتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ محبت ہمیشہ غالب رہے نہیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے ایک چیز سے محبت کی انسان جب سمجھدار ہو جاتا ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے ایک اور چیز کی محبت اس پہلی محبت پہ غالب آ جاتی ہے پھر وقت تبدیل ہوتا ہے ایک اور محبت پیدا ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے نہیں یہ مرکز محبت اس سے بہتر ہے جو پہلے میں سمجھا تھا لہٰذا وہ غالب آ جاتی ہے تو جو بھی محبت کی جاتی ہے وہ غالب رہتی ہے کبھی مغلوب ہو جاتی ہے دوسری محبتوں سے متاثر ہو جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں لیکن جو وط ہے نہ جسے مودت کہا جاتا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھتی ہے کہ دنیا کی کوئی محبت بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتی جو ہر حال میں باقی رہے دنیا کی ہر محبت اس پہ قربان کی جائے وہ کسی چیز پہ قربان نہ ہو اسے مودت کہا جاتا ہے دل کی گہرائیوں میں جو چاہت پائی جاتی ہے اسے مودت کہتے ہیں ایمان بھی اسی طرح سے ہے یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ایمان اقد القلب ہے دل کے اندر گرہ کا پڑھ جانا کسی چیز کے حوالے سے جو کوئی چیز بھی جس گرہ کو کھول نہ سکے اسے ایمان کہا جاتا ہے وہ جگہ جو ایمان کی ہے مودت کی وہی جگہ ہے ارشاد فرمایا مجھے آل محمد کے لئے مودت چاہیے جو آل محمد سے تمہارے دلوں میں حب پیدا ہوگی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز پہ وہ غالب رہے اور کوئی چیز بھی اس پہ غالب نہ ہو سکے یہ چاہیے خدا کہتا ہے آل محمد سے آپ مودت کریں اور ہم خوش قسمت ہیں ہماری قوم کو مشکلات ہمیشہ پیش آتی رہی ہے ہم نے اس محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کے راستے میں قربانیاں دی ہیں جانیں دی ہیں مال دیا ہے اولاد قربان کی ہے لیکن کسی شیعہ اور کسی مومن کے دل میں ذرہ برابر تردید اس حوالے سے کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ کاش میں یہ مذہب اختیار نہ کرتا کہ یہ مجھے مشکل پیش نہ آتی کبھی پوری تاریخ میں کوئی شیعہ اس حوالے سے آپ کو پشمان نظر نہیں آئے گا کہ یہ جو اتنی مشکلات مجھے سہنی پڑی اس راستے میں اگر میں اس راستے پہ نہ چلتا تو میں اچھی زندگی بسر کرتا نہیں نہیں شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان بالکل ناچیز ہے اس نام مقدس کے مقابل میں جو خداوند عظیم نے ہمیں عطا کیے ہیں یہ دنیا یہ اولاد یہ سب کچھ بالکل انتہائی ناچیز ہے خدا نے اگر اس کو قبول کر لیا مجھ سے تو میری سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ میں اس راہ میں مارا چاہوں جس راہ کو میں نے اپنے اختیار سے اختیار کیا ہے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے اپنے اختیار سے ہم اس مذہب پہ حب آل محمد پہ باقی ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی جاتی رہی ہیں پھر بھی جس عشق کے ساتھ شیعہ آل محمد کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے ایک جملہ ہے خوبصورت جو سانی زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ صل علی محمد و آل محمد نے دربارے ابن زیاد میں کوفہ میں ارشاد فرمایا تھا جب ابن زیاد نے کہا بتائیں بی بی خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مارے گئے اور خدا خدا نے ختم کر دیا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا بی بی نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا مار ایتو اللہ جمیل میں نے جس حسن کو دیکھا ہے تمہیں احساس ہی نہیں ہے یہ کیسا حسن ہے مار ایتو اللہ جمیل یہ حسن ہے تمہیں کیا پتہ کہ کیا ہوا ہے کیا عظمتیں ہمیں نصیب ہوئیں ہماری ان شہادتوں کے نتیجے میں اسلام کو کیسے بقا حاصل ہوئی تمہیں احساس نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے قتل کر لیا شہیدوں کو تم کامیاب ہو گئے ہو ہم ناکام ہوئے نہیں قوم ان قطبہ علیہم القتل فبرزو الہ مزاج اہم خدا بند عظیم نے شہادت لکھی تھی اپنے پاؤں پہ چل کر مقتل کو گئے کسی نے مجبور نہیں کیا اپنے اختیار سے مقتل کو گئے شہید ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تجھے خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ کامیاب تم ہوئے تھے یا کامیاب ہم ہوئے ہیں یہ جملہ ہمارے لئے درس ہے اس سیدہ تاہرہ ولیہ مرضیہ اس ہستی کا یہ جملہ درس ہے قیامت تک کے لئے اس راہ حق پہ چلنے والوں کے لئے کہ تم شہید کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو مار کر ہم انہیں خوف زدہ کر لیں نہیں ہم نے اس موت میں مار اینا اللہ جمیلہ حسن دیکھا ہے تمہیں احساس ہی نہیں ہے ان شہادتوں کے ذریعے سے ہمیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہر آزمائش میں پورا اترتے ہم سرخرو نکلتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی جانوں کو بارگاہ آل محمد میں پیش کرتے ہیں اگر وہ قبول کر لیں ہماری خوش قسمت ہے ہم یہ دعا مانگتے ہیں جو معصوم نے ہمیں تعلیم دی ہے کربلا والے شہیدوں کو یہ خطاب کرتے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہم انتہائی کامیابی اگر ہم بھی اس میدان میں شہید ہو جاتے یہ میدان کھلا ہو ہے حق و باطل کا مارے کا اسی طرح سے برقرار ہے معصوم نے فرمایا مَا مَا مِنَّ إِلَّا مَسْمُومٌ وَمَقْتُول کہ ہم میں سے ہر ایک امام یا زہر سے مارا جائے گا یا تلوار سے مارا جاتا یہ راستہ تو امہ نے ہمارے لئے واضح کر دیا لہٰذا اس راستے پہ چلنے میں کوئی شیعہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا ہر شیعہ اس حسرت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ آل محمد کے راستے میں اگر میری قربانی کو قبول کر لیا جائے تو میرے لئے کتنا بڑا فخر اور سعادت ہے کہ زندگی کا اختتام نام آل محمد پہ ہو جائے اسے مبدت آل محمد کہتے ہیں جو کسی صورت میں اس دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی دنیا پورا زور لگا لے میسہ میں تمار جب فانسی پہ لٹکے ہوئے تھے ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا تھا دونوں پاؤں کو کاٹا گیا تھا یہ مثال مسلسل تاریخ میں رہی ہے یہ بھی صحابی تچوتے امام کے ان کے ساتھ بھی بیعین یہی ہوا جو میسہ میں تمار کے ساتھ ہوا تھا ہاتھ بھی کاٹے گئے پاؤں بھی کاٹے گئے پھر بھی فانسی پہ لٹکا ہوا کہہ رہا ہے آؤ اس زبان سے فضائل علی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ زبان خاموش ہوں ان تکلیفوں نے کوئی ذرہ برابر اثر نہیں کیا کہ ذرہ برابر تردید پیدا ہوئی ہو کہ نام علی پہ مجھے یہ مشکل سہنی پڑھ کہا نہیں آؤ میرے ہاتھ کٹ گئے ہم خاموش کرتی بولتے رہے بیٹی نے جملہ کہا دیکھا نا جب بابا کو اس حالت میں ایک جملہ کہا ما اشدہ اشتہاد ابھی بابا کتنی محنت کر رہے ہو اس راستے میں راہ آہل بیت میں کتنی محنت کر رہے ہو اس نے کہا بیٹی میں جو کہہ رہا ہوں میں لہٰذا میرا کہنا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ان کا کہنا ہے جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں ہوگا میرے بعد آئیں گے غیب پہ ایمان رکھیں گے اور فضائل علی بیان کریں گے دنیا کو اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی میں نے تو دیکھا ہے علی کو اس لئے میں اگر کہہ رہا ہوں تو یہ حقیقت ہیں جو کہ میں خود دیکھ چکا ہوں ان کے ایمان کا اندازہ لگا جو بات میں آئیں گے جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں ہے عجیب ایک واقعہ ہے نجاشی شاعر ہے مولا کے دور میں یمن کے قبیلوں کا بڑا آدمی ہے جنگ سفین میں اس نے بہت داد شجاعات دیا مولا کے لشکر میں اس نے شیر کہتا تھا لشکر امیر المؤمنین کے جذبے اور ولولے کو زیادہ کرتا اس طرح سے اس نے زحمت کی مولا کے لئے ماہ رمضان پہلا جمعہ گھر سے بوضو کر کے نکلا کہ مولا کے پیچھے جا کر نماز جمع پڑھو راستے میں ایک گمراہ شخص ابھی سماک کا گھر پڑھتا ہے وہ بھی شاعر ہے اب اس سماک دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہتا ہے کہ نجاشی کہا جمعہ پہ مولا کے پیچھے نماز پڑھ اس نے کہا آئیں نماز تو ہوتی رہتی ہے آج میں نے کچھ بندوبست کیا ہوا پینے پلانے کا تو آج اس نے گمراہ کر لیا نجاشی چلا گیا اس کے گھر میں شراب پی لی شراب پی کے نشہ جب ہوا تو شور کرنے لگے مسجد میں شور کی آواز پہنچی حضرت نے پوچھا یہ کہاں پہ ہے عرص کیا گیا پتہ کر کے آئے کہا مولا ابی سماک کے گھر میں ابو سماک اور نجاشی شراب پی ہے شور کر رہے حضرت نے فرمایا پکڑ کے لے آؤ لوگ کہے پکڑنے کے لئے ابی سماک بھاگ گیا اور نجاشی نجاشی کو شراب پینے کے جرب میں کوڑے مارے جائیں گے یہ اعلان کر دو سب کو بتا دو نجاشی کو کوڑے مارے جائیں گے اعلان ہو گیا اب لوگ سفارشیں لے کر آنے لگے مولا یہ تو بہت بڑا انسان بہت بڑی شخصیت یہ تو قبیلے ہیں بہت بڑے نجاشی کو آپ حد جاری کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اس لیے کہ اس نے ویسے خدمات بھی اس کی بہت زیاد ہے جنگ سفین میں تو بڑی خدمات ہیں تو مولا آپ اس کو کوڑے ماری مسئلحت نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں حد خدا کے مقابل میں چھوٹے اور بڑے میں کوئی تمیز نہیں ہے خدا کا قانون ہے لہٰذا نجاشی نے اگر توڑا ہے تو اسے بھی سزا بھگت نہیں پڑے گی علی اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ نجاشی ہے اور اس نے بڑی خدمات کی ہوئی اعلان اپنی جگہ پہ ثابت ہے نجاشی کوڑے لگنے چھوٹا آدمی نہیں تھا بہت بڑا آدمی تھا کوڑے لگنے مولا نے اسی کوڑے مارے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پچیس کوڑے جیسے اور مارے جائے اس نے عرض کیا مولا یہ پچیس کوڑے کس کے وہ تو اسی کوڑے شراب کے آپ نے فرمایا تم مہ رمضان کی جو توہین کی تھی تازی رہی پچیس کوڑے سلام علیکم صلوات پڑی محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل وآل اجزل فراجہم آغا سب کی صحت وآل اجزل فراجہم اور آغا سب کی صحت وآل اجزل فراجہم ایک مرتبہ پھر صلوات پڑی محمد تو نجاشی کو فرمایا پچیس کوڑے اور تازیر ماری جائے کہ اس نے ماہ رمضان کی حرمت پائے مال کی کوڑے لگ گئے نجاشی کو نجاشی کے چچا کا بیٹا تھا تارک نہ دی اس نے کہا نجاشی تمہاری یہاں قدر قیمت ہی نہیں چلو جاتے ہیں حاکم شام کے پاس وہاں تم جیسے ان کو بڑی قدر قیمت ہے نجاشی پھر گمرا ہوا تارک کے ساتھ بھاگ کے شام چلا گیا جب شام والے کو پتہ چلا کہ نجاشی آ رہا ہے اس نے اعلان کر دیا اپنی مملکت میں کہ نجاشی میرے پاس علی کو چھوڑ کر نجاشی میرے پاس آ رہا ہے بڑے نجاشی شاعر ہے جس نے مولا علی کی بڑی خدمت کی تھی لیکن علی نے اسے کوڑے مارے لہذا یہ علی کو چھوڑ کر اب ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس طرح سے یہ ماحول بنانے کے بعد حاکم شام نے مولا امیر کی گستاخی کرنا شروع گئی جس وقت اس نے زبان کھولی نا مولا علی کے خلاف نجاشی کھڑا ہو گیا اس نے کہا حاکم شام زبان بند رکھو ہم بھاگے ہیں عدل علی سے محبت علی سے نہیں بھاگے ہیں ہم عدل علی کو برداشت نہیں کر سکے یا علی یا علی ہم عدل علی کو برداشت نہیں کر سکے لیکن محبت علی تو دل کی کہرائیوں میں رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے لہذا ہمیں خدا بند عظیم نے حکم دیا کہ آل محمد سے مودت کرو جس طرح سے آل محمد کا تذکرہ خدا نے قرآن کریم میں کیا خدا بند عظیم کا ارادہ صرف آل محمد کے بارے میں ہی ہے کہ یہ میں نے ارادہ کسی اور کے بارے میں نہیں کیا ہے صرف میں نے آل محمد کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ رجز کو ان سے دور رکھو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں آل محمد کو رجز سے دور رکھوں بلکہ اتنے پاکیزہ ہیں آل محمد کہ رجز کو ان سے میں دور رکھوں گا پھر تاقید کرتا ہے وَيُتَحِرَ رَكُم تَتْحِرَ تَتْحِرَ پھر تاقید کے طور پہ کہا کہ اس طرح سے پاکیزہ رکھوں گا کہ جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے خدا نے آل محمد کی عظمت کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے یہ آیت بے شک سورہ احضاب کی آیت نمبر تین تیس کا دوسرا حصہ ترہر دی گئی ہے قرآن کی ترتیب میں پوری آیت نہیں ہے آیت تہیر ایک حصہ ہے آیت نمبر تین تیس کا لیکن نزول کے لحاظ سے یہ بالکل الگ اکیلی آیت نازل ہوئی کسی اور آیت کے ساتھ اسے نازل نہیں کیا گیا جب نازل ہوئی مسلمات اہل سنت احادیث میں یہ مسلمات میں سے ہے کہ جس وقت آیت نازل ہوئی پاک پیغمبر نے کس طرح سے خود اور چار حستیاں باقی انہیں اپنی کسہ ایمانی کے نیچے لیا بارگاہ خدا میں عرض کیا اللہمہ ہا اولائے اہلی خدا والدہ میری اہل بیعت یہی ہیں جب رئیل آیت لے کر نازل ہوا انہما یرید اللہ علیہ عبان کو مر ریس آل بیعت یہ طہارتیں خدا نے اس طرح سے بیان کی اب اس آیت میں چار مرد ہیں اور ایک خاتون ہے چار مردوں میں سے ایک ہستی خاتم المرسلین ہے پاک پیغمبر عظیم ترین ہستی اس کائنات کی پاک پیغمبر ہے دوسری ہستی سید الاوریاب الوسیین امیر المؤمنین ہے اور دو ہستیاں سید الاسبات اور سیدہ شباب اہل جنہ ہے یعنی تین امام اور ایک نبی اور رسول سید المرسلین خطبی مرتبت یہ ہیں چار ہستیاں جن کے پاس منصب الہی ہیں نبوت رسالت امامات ان ہستیوں کے پاس یہ مناسب الہی موجود ہیں اور ہیں بھی مرد سارے کائنات کے کمالات خدا وند عظیم نے ان ہستیوں میں جمع کر دی ان ہستیوں میں ایک ہے خاتون جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے اس کے باوجود جبرائیل نے جب پوچھا یا رب ومن تحت ال کے ساتھ خدا وند یہ تو بتا اس چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہیں اور نبی کے رشتہ دار خدا فرماتا ہے ہم فاطمہ وابوہ وابانوہ وابانوہ یا علیہ علیہ عظمت سیدہ یہ ہے اگر مقام سیدہ کو سمجھنا ہو تو صرف اس منظر کو دیکھو کہ خدا بند عظیم کس طرح سے تعارف کروا رہا ہے کسی حضرتی کا نام نہیں لیا صرف سیدہ کا نام لیا ہم فاطمہ باقی رشتے زہرہ کے پہچاننا ہے عظمتوں کو جاننا ہے تو زہرہ کے رشتے ہیں فاطمہ ہے اور ان کا باپ ہے فاطمہ ہے اور ان کا شوار ہے فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہے یہی عظمتیں ہیں اس کائنات میں تعلق اگر آل محمد کا تعلق خدا بند عظیم سیدہ کے ساتھ بتاتا ہے اور آل محمد نے فخر محسوس کیا ہے کہ ہمارا تعلق زہرہ کے ساتھ ہے سب ہستیوں نے پیغمبر نے بھی مولا امیر نے بھی اور اولاد تو کہتی رہی کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں حسن حسین نے عظمت اور فخر کے ساتھ کہا کہ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں اتنی عظمت تو تھی اس بی بی میں کہ جس کی اولاد خدا بند عظیم گیارہ امام پیدا کرتا ہے جس کی اولاد اس رہیت اور وہ ہر امام اپنی جگہ پہ ایسا ایسا نام مقدس لیتے رہے عظمت سر جھوکاتی نظر آتی جابر کو ارشاد فرمایا پاک پیغمبر نے جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے تو انقریب ملاقات کرے گا اس حسین کے بیٹے علی سے علی اس حسین کا بیٹا وہ ہستی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا محشر میں صفے لگی ہوں گی ینادی منادن من بتلان الارش عرش کے اندر سے منادی ندہ دیں گا اینا سید الابدین آبدین کا سردار کہاں ہے حسین کا بیٹا علی صفوں کو چیرتا ہوا باہر آئے گا یہ عظمت ہے سید الساج دی ان کا بیٹا جابر تو ان سے بھی ملے گا محمد نام ہوگا انہو یبکر لیل مبکر وہ وارث ہے نبیوں کے علم کا اور علم کی موشغافی کرے گا جابر میرا اسے سلام کہیں پانچوے امام وہ بزرگ ترین ہستی جس کے بارے میں حضور اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں پانچوے امام بیمار ہوتے ہیں بارگاہ خدا میں ارز کرتے خدا بندہ بحق جدت ناف فاطمہ عشف نہیں خدا بندہ تجھے واسطہ ہے ہماری جدہ زہرہ کا مجھے شفا عطا فرمائے امام ماسون پانچوے امام اس طرح سے بزرگ ہستی وہ بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں خدا بندہ تجھے واسطہ ہے میری ماں زہرہ کا مجھے شفا عطا فرمائے بارویں امام رسول اللہ عصوة حسنہ میرے لئے دختر رسول عصوة حسنہ رسول کی بیٹی میں امام زمان کے لئے حضرت فرماتے ہیں کہ عصوة حسنہ ہے اتنی عظمتیں تو خدا بندہ عظیم نے عطا کی تھی اس حسنی کو عمر کے لحاظ سے ائم مطاہرین میں سب سے کم ترین عمر ناوے امام کی پچیس سال عمر مبارک ناوے امام کی گیاروے امام کی اٹھائی سال دسویں امام کی بیالی سال یہ ہے عمر معصومین زیادہ سے زیادہ عمر چھٹے امام کی پینسٹ سال یہ ہے معصومین کی عمر اور یہ حسنی جو ہے جس کو خدا بندہ عظیم نے خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا ختم المرسلین کے لیے اس کی عمر صرف اٹھارہ سال دین ماہ دی کیا عمر ہے اٹھارہ سال دین ماہ صرف کی انتہائی نوجوانی کی عمر ہے کسی خاتون کے لیے لیکن اس میں آپ عظمت کا اندازہ لگا پاک پیغمبر دو حدیثیں جو بی بی آئیشہ نے بیان کی حاکم نیشہ پوری نے المستدرک میں روایاتوں کو ذکر کیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ استاد ابو خاری ابن ابی شہبہ ان روایات کو ذکر کرتا ہے تبرانی اپنی موجم میں ان روایات کو ذکر کرتا ہے کہ پاک پیغمبر نے کس طرح سے سیدہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے سال عمر ہے چودہ سال عمر ہے سولہ سال عمر ہے جب پاک پیغمبر سے اس عمل کو بی بی آئیشہ دیکھتی ہے بی بی آئیشہ کہتی ہے ایک حدیث کہ جب بیٹی داخل ہوتی بابا کے اوپر رسول اپنی بیٹی کو بہت کسرس سے چومتے تھے سر چومتے پیشانی چومتے چہرے کی ہر جگہ چومتے گردن چومتے ہاتھوں کو چومتے بازوں کو چومتے آپ ذرا اس منظر کا اندازہ لگائیں کہ بیٹی ہو پندرہ سال کی چودہ سال کی اور ختم المرتبت رسول خدا ساٹھ سال باسٹھ سال کی عمر ہے اور بیٹی کو اس طرح سے چوم رہا ہو دیکھنے والے کو کیا احساس پیدا ہوگا کہ یہ بیٹی بہت بزرگوار بہت عزیم ہستی ہے جس کے لئے رسول اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اس طرح سے اظہار محبت کر رہا بی بی آئیشہ نے جب دیکھا کہ رسول خدا کسرس سے چوم رہے ہیں اپنی دختر کو سوال کیا مجھے بتائیں آپ اتنا کیوں چومتے ہیں اپنی بیٹی آپ نے ارشاد فرمایا آئیشہ جب مجھے خدا وند عظیم میں عراج پہ لے گیا ادخل تل جنت میں جنت میں داخل کیا گیا فوقفت علا شجرت فی الجنت میں ایک درخت کے اوپر ٹھہرا جنت میں میں نے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی درخت نہیں دیکھا اس کے پتوں سے زیادہ خوشبودار کوئی اور چیز نہیں دیکھی سفیت رنگ خوشبود نورانی جبرائیل سے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا درخت ہے کہا حاضحی شجرت تو توبہ یا رسول اللہ یہ شجرہ توبہ ہے جبرائیل نے شجرہ توبہ سے ایک پھل کو توڑ مجھے پیش کہا کہا خدا ففلکتو میں نے اس پھل کو چیرا فخرج منہ نور الالعرش میں نے دیکھا کہ اس پھل کے اندر سے نور نکلا عرش الہی تک پہلا میں نے کہا جبرائیل ماہ حاضح نور یہ کیسا نور ہے جبرائیل نے کہا انہو لمنصورت فی السما وفاتمہ فی الارز اس نور کو آسمان میں منصورہ کہتے ہیں زمین میں اسے فاطمہ کہا جائے یہ ہے وہ ہستی کہ جس کے نور مبارک کو خدا وند عدیم نصر پہ پیغمبر میں منتقل کرنے کے لئے ایک میراج پہ بولایا ہے پیغمبر اکرم کو متعدد میراج ہوئی حضور پاک کو ایک سو بیس تک کہا گیا ہے ایک خصوصی میراج حضور پاک انتقل کرنے کے لئے کروائے نور سیدہ کے مختلف مراحل آلم نورانیت اگر معرفت سیدہ حاصل کرنا چاہتے ہمارے لئے بہت بڑا شرف ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے اے مطاہرین کو ہم پہچانتے ہیں چونکہ ہم نے انہیں امام معنی ہے واجب الاطاعة معنی ہے از خدا اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر من کم یہ آپ کے علی الامر ہیں ان کی اطاعت آپ پہ اسی طرح واجب ہے جیسے رسول اور خدا کی اطاعت واجب ہے کوئی فرق نہیں ہے وجوب اطاعت خدا کی ہو رسول کی ہو یا امہ تاہرین کی ہو وجوب اطاعت ایک جیسا ہے اس لیے کہ ان کا حکم بے این ہی حکم خدا ہے ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کر سکتا کوئی بھی اس لیے کہ ان کو حجت قرار دیا گیا ہے خدا کی طرف سے حجج الہیہ ہیں خدا کی طرف سے حجت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ہر ہر فعل میں میرے اوپر حجت ہیں اپنے ہر ہر قول میں میرے اوپر حجت ہیں اپنے ہر ہر عمل میں میرے اوپر حجت ہیں یعنی جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سب کا سب حکم خدا ہوتا ہے یہ مطلب ہے حجت الہی ہونے کا عبدالعبن ابی یافور ایک صحابی ہے امام جعفر صادق اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد انتہائی جوانی میں یہ فوت ہو گئے حضرت کی زندگی میں ان کی وفات کے اوپر جو مولا نے جملات ارشاد فرمائے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں کہ حضرت نے کس طرح سے تسلیت ارشاد فرمائی عبداللہ کے دنیا سے جانے پہ پتہ چلتا افور کا ایمان اپنے امام پہ اس طرح سے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے حضرت ایک سیب کے دو حصے کریں اور مجھے ارشاد فرمائیں کہ یہ سیب کا حصہ خدا فرمارا ہے حرام ہے اور یہ حصہ خدا فرمارا ہے حلال ہے میرے دل میں ذرہ برابر خدا بنت عظیم نے واجب کی خدا کی رسول کی اور علی عمر کی لہذا ان حصہ کو ہم مانتے ہیں کیونکہ علی عمر ہے سیدہ کی وہ حصہ ہے جس کے مقامات کو پہچاننا ضروری ہے اس لیے کہ اس حصہ کے اقوال اور افعال نہ صرف ہمارے اوپر حجت ہیں بلکہ اماموں پہ گیارہ اماموں پہ ان کے قول حجت کرا دی ہے ہم لوگوں پہ خدا کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری جدہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے یہ بی بی باگ کا مقام مرتبہ ہے کہ امام معصوم کہتے ہے کہ ہمارے اوپر حجت ہے ہماری جدہ کیوں اس لیے کہ مولا علی تک مولا امیر غیب کی خبر دے رہے ہے ارشاد فرمایا کالت ابنت رسول اللہ یہ رسول کی بیٹی نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں چھتے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کو رابی سوال کرتا من این اکلت ابنت رسول اللہ کہاں سے ارشاد فرما رہے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں میری جدہ فاطمہ کے مصف میں موجود ہے یہ عزمت ہے سیدہ کی کہ ائمہ تاہرین جیسی ہستیاں اپنے علم کے منبع کے دور پہ مصف سیدہ کو پیش کرتے ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عزمت تھی بی بی کی خود ان کی اولاد کی نظروں میں جس ہستی کے پانچ اومنے والے حسن حسین جیسے امام وہ معمولی بات نہیں ہے امام کی ماں ہونا وہ مرتبہ نہیں ہے پانچ میں امام ارشاد فرماتے کہانا تم تعرف مقام میری ماں بڑی نیک خاتون تھی میرے مقام کو پہچانتی کی آئمہ کی ماں بلاخر ان کی امامت کی قائل ہونی چاہی وہ بھی ایک انسان مخلوق خدا جس کے اوپر اطاعت آئمہ فرض قرار دی گئی ہے لہذا امام کی ماں اپنے بیٹے کی امامت کو تسلیم کرتی ہے یہ واحد ہستی ہے کائنات کی جس کے بیٹے گیارہ ان بیٹوں بے خدا نے فرض کیا ہے کہ اپنی اس ماں کے مقام کا اعتراف کرو لہذا رسول فرماتے ہیں وَقَفْتُ عَلَى شَجَرَتٍ فِي الْجَنَّةِ میں جنت کو اس درخت پہ ٹھہرا یہ نورِ زہرا میرے اندر منتقل ہوا پس جابو بھی عجیب جملہ ارشاد فرمایا قُلَّمَ اشتق تو الى راہیت الجنہ قبل تو فاطمہ شمم تو راہیت الجنہ جب بھی میں محمد مصطفیٰ جنت کی خوشبو کا مہت مشتاق ہوتا ہوں اپنی بیٹی کو چومتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی ظاہرہ سے ایک سوال ہے کہ کیا اشتیاغ ہو سکتا ہے پیغمبر اکرم کو جنت کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے جنت میرے چار صحابیوں کی مشتاق رہتی ہے جنت تو ان ہستیوں کی مشتاق رہتی ہے پیغمبر کو کیا اشتیاغ تھا جنت کا اس کا مطلب ہے ہمیں بتانا چاہتے چونکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کو چومتا ہوں مجھے جب جنت نہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے لئے بے شک وہ جنت ہے جو خدا نے کل کی ہے محمد کے لئے اس کائنات میں کوئی جنت ہے تو محمد کی بیٹی زہرا ہے جو میرے لئے جنت کرا دی گئی ہے یہ ہے عظمتیں کہ پیغمبر جیسی ہستی جس کے لئے اس طرح سے اظہار محبت کرتی آیت نازل ہوئی کہ مسلمان اسحاب کو حکم دیا گیا کہ لا تجالو دعا الرسول لا تجالو دعا الرسول بینکم قدعائے بعضکم لبازن قدعائے بعضکم بعضن جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو مت پکارا کر اسحاب نے پوچھا کیونکہ عرب بدو جو تھے ان کی عادت تھی حضور پاک کو نام سے بلاتے تھے جب باہر آتے دروازے کے اوپر نام لے کر حضور کا بلاتے تھے خدا نے قرآن میں فرما دی دو جگہ پر ارشاد فرمائے ایک لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعا باز باز رسول خدا کو اس طرح مت پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ آیت جب نازل ہو گئی اصحاب نے پوچھا کہ کس طرح سے آپ کو بلائے جائے آپ نے ارشاد فرمایا خدا چاہتا ہے کہ تم مجھے یا رسول اللہ کہہ کر بلائے کر اس نام کا احترام ہے اس کا حق تم سے آدھا نہیں ہو پاتا لہٰذا تم مجھے یا رسول اللہ کہو خدا اس پر راضی ہے اس طرح سے چاہتا ہے گھر تشریف لائے بیٹی نے کہا یا رسول اللہ آثار عذی یا تکلیف ظاہر ہوئے رسول خدا کے چہرے پہ بیٹی نے پوچھا بابا آپ ناراض تو نہیں ہوئے کہا بیٹی آج ویسے کیوں نہیں پوکارا جیسے پہلے پوکارتی تھی یا ابا بی بی بلاتی تھی یا ابا کہہ کر بابا تو بیٹی آج ویسے کیوں نہیں پوکارا عرض کیا بابا آیت جو نازل ہو گئی فرمایا نہیں فاطمہ تیری اور تیری اولاد کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے یہ دوسروں کے لیے ہے فلما تقولی یا ابا انہو احیاء للقلب وارزا للرب بیٹی جب تو یہ کلمہ بولتی ہے نا یا ابا کہہ کر کے حیات قلب محمد کو زندگی ملتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے تیرے ایک جملہ کے قید دینے سے کیا تاثیر ہے زبان ظہرہ میں کہ پیغمبر فرماتے آہ یا للقلب تیرے ایک لفظ بولنے سے جو جب یا ابا کہتی ہے تو میرا دل زندہ ہو جاتا ہے عرض لر رب رب راضی ہو جاتا ہے جو اصحاب پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ رسول خدا کو یا رسول اللہ کے عبا میں راضی ہو جاتا ہوں اتنی پاک پہ غمبر کی نظروں میں یہ ایک حدیث دوسری حدیث بھی بی بی آئیشہ نے بیان فرمائی ہے حاکم نے مستدرک میں کہا حدیث صحیح ہے بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ پاک پہ غمبر کی بیٹی فاطمہ کانا مشیعت وحا مشیعت رسول اللہ یہ بیٹی چلنے میں بلکل رسول جیسی تھی دو باتوں میں مکمل دور پر پاک پیغمبر کے مشابہ تھی بی بی ایک بولنا کلام کرنا دوسرا چلنا پوری طرح پیغمبر کی تصویر تھی فاطمہ بی بی آئیشہ خود کہتی ہے ما کانا تخر ممشیعت وحا مشیعت رسول اللہ آپ کی چال میں ذرا برابر بھی رسول کی چال سے فرق نہیں پایا جاتا تھا کہا کل مکانت دخلت علیہ جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی قام علیہ رسول استقبال بی بی کو اٹھتے اپنی جگہ سے آگے بڑھتے جہاں سے بیٹی داخل ہوتی وہاں پر جا کر اخزا بیدہ پاک پیغمبر بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے ہاتھوں کے بوسے دیتے تھے سم اجن سہا مجلسہ ہوا اور پھر وہاں بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھتے تھے کتنے جملے ہیں جب بھی بیٹی داخل اس کے بعد تین کام جو رسول اپنی بیٹی سے کیا کرتے تھے ایک مرتبہ نہیں جب بھی داخل ہوئی جتنی مرتبہ بھی داخل ہوئی نا بیٹی اپنے بابا پہ ہر بار رسول یہی کام کیا کرتے تھے کام الیہا ایک عربی میں کہا جاتا ہے کام الہا کسی کے احترام میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد کہے بسم اللہ تشریف رکھ جائے گا لیکن آپ اس سے بھی بڑے ہوئے مقام آپ کا اس کی نظروں میں بہت بلند ہے تو وہ پھر اپنی جگہ پہ صرف کھڑا نہیں ہوگا کھڑا ہوگا چل کر وہاں پہ جائے گا جہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں وہاں سے آپ کا استقبال کرے گا پھر بٹھا دے گا جو جگہ ہے کمرے میں وہاں بٹھا دے گا اور خود جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گائے گا لیکن اگر مقام اس سے بھی بڑا ہے تو پھر وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں مجھے تو آپ کے شایان شان کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی سوائے اس جگہ کے جہاں میں بیٹھا اس حدیث میں بھی عیشہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم تین کام کیا کرتے جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی کام آئی لئیہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے وہاں بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اور ہاتھ کو چونتے تھے لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے دنیا والوں پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کی بیٹی کتنی عظیم ہستی ہے میں کہا کرتا ہوں مقام سیدہ کو سمجھ لے مقام اہل بیت کو سمجھ لے کافی نہیں ہے اس دنیا میں ان کے وجود کو دیکھ نہ تین مراحل ہیں ان تین مرحل میں دیکھیں تاکہ عظمت اہل بیت سمجھ جا سکھ ایک اس دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پہ کیا ہوا دوسرا اس دنیا میں آنے کے بعد تیسرا اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھیں تاکہ مقام اہل بیت سمجھ جا سکیں کل کی مجلس میں انشاء اللہ سیدہ کے جو مقام ات ہیں وہاں پہ اس عالم میں اس دنیا کی خلق سے پہلے وہاں پہ کیا مقام ات تھے اس عالم میں آنے کے بعد پیغمبر نے آرائیمہ نے کیا فرمایا اور اس عالم سے جانے کے بعد ایک حدیث کی طرف میں آج اشارہ کرتا ہوں کہ جس وقت پاک پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنا کھڑا کیا جائے گا لوگوں نے سنا بہت پریشان گھر گمگین دیکھا سوال کیا بیٹی آپ غمزدہ کیوں ہے عرض کیا بابا آپ نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس سے غمزدہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں فاطمہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے جب محشر قائم ہوگا اور آپ کو قبر سے اٹھانا ہوگا خدا بند عظیم جبرائیم جبرائیل کو بھیجے گا آپ کی قبر پہ سات گمبت نور آپ کی قبر پہ جبرائیل قائم کرے گا اس کے بعد زوکائیل فرشتے کو خدا بند عظیم جنت کا ناکہ دے کر بھیجے گا بیٹی آپ کو سوار کرانے کے لئے ستر ہزار فرشتے علم تکبیر ہاتھ میں لیوے زوکائیل کے ساتھ ہوں گے بیٹی آپ کو سواری پہ سوار کیا جائے گا آپ جب تھوڑی سی آگے پڑھیں گی تو آپ کی ماں خدیجہ آپ کے استقبال کو آئیں گی ستر ہزار حوروں کے ساتھ امہ جناب مریم ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئیں گی ام کنسوں ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ بی بی ہوا ستر ہزار حوروں کے ساتھ بیٹی آپ کے استقبال کو آئیں گی یہ سب آپ کے دائیں اور بائیں تکبیر و تحمید تحلیل کرتے ہوئے محشر میں وارد ہوں گے جب محشر میں ورود کا مرحلہ آئے گا ینادی منادن من بتنان الارش ارش کے اندر سے منادی یہ آواز دے گا جب ارش کے اندر سے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آواز دینے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے خود خدا وند عظیم ارش کے اندر سے یہ آواز دے گا یا اہلا محشر غزو ابسارکم ونک سور اوسا کم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد او محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو اپنے سر کو جھکا لو محمد کی بیٹی محشر میں آ رہی ہے بیٹی میں تیرے بابا ابراہیم اور تیرے شوہر علی ان تین ہستیوں کے علاوہ سب نے سر جھکا لینے ہے بیٹی محشر میں کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو بیٹی سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے آپ جب محشر سے گزریں جب آپ عرش الہی کے مقابل کھڑی ہو جائیں گی خدا وند عظیم سے آپ عرض کریں گی بار الہ میں کون ہوں خدا ارشاد فرمائے گا یا حبیبتی وابنت حبیب میری حبیبہ زہرا میرے حبیب کی بیٹی زہرا آج سلی تو تھے وشفعی تو شفعے بی بی آج آپ مجھ سے سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا آپ جو بھی مانگے گی آپ کو عطا کیا جائے گا آپ جس کی شفاعت کریں گے خدا کہے گا کہ میں قبول کروں گا تین باتیں زہرا خدا سے کہے گی پہلی بات بڑی عجیب ہے عرض کریں گی اللہ ہم آرینی الحسن وال حسین بار الہ میں اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو دیکھ نہ چاہتی میرے بات میری بابا کی امت نے میرے بیٹوں سے کیا ظلم کیا ہے خدا بندہ میں دیکھ نہ چاہتی معصوم فرماتے ہیں جب بی بی یہ کہے گی ایک مرتبہ محشر میں حسین داخل ہوں گے حالت یہ ہوگی گلہ کٹا ہوگا رگوں سے خون جاری ہوگا یہ منظر جب نبی دیکھیں گے چیخیں مار کے روئیں گے محضر خدا میں عجر کم علی اللہ نبی کی بیٹی کو اپنی اولاد کا جتنا درد اٹھانا پڑا ہے کسی نے یہ درد نہیں اٹھا ہے نہ کسی کو احساس ہے نبی کی بیٹی اپنے بابا کے بعد صرف پچھتر دن یا پچانوے دن زندہ رہی ایک حدیث ہے چھٹے امام فرماتے ہیں البکہ ان یعقوب روئے یوسف روئے اس امت میں سے دو ہستیاں روئے ایک سید ساجدین روئے اپنے بابا کے اوپر اور ایک نبی کی بیٹی روئے مسلمانوں ذرا حساب تو کرو سید ساجدین روئے ساڑھے چونتی سام تب کہا گیا کہ بہت روئے آدم روئے یعقوب یوسف روئے چالی سام تب کہا گیا کہ یہ بہت روئے مسلمانوں محمد کی بیٹی صرف چانوے دن روئی ہے کتنا رولایا تم نے نبی کی بیٹی کو کہ امام فرماتے ہیں اس دنیا میں ان کا رونا سید ساجدین کے چونتی سال کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیٹی کہا کرتی تھی بابا سبت علیہ مسائب لون نحا سبت علیہ میں سر علیہ لیا بابا مجھ پہ اتنی مسئیبتیں آئیں اگر دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے عجر کمال اللہ یہ واحد بی بھی ہے جب تک زندہ رہی اپنے بابا پہ روتی رہی یہی وجہ ہے کہ جب بیٹے داخل ہوتے تھے تو ایک بیٹے کو ایک زانو پہ بٹھا لیتی دوسرے بیٹے کو دوسرے زانو پہ بٹھا لیتی روتے ہوئے سوال کرتی تھی بیٹا حسن حسین یہ تو بتاؤ تمہارے نانا کہاں چلے گئے جو اس دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے جو آپ کو کندوں پہ اٹھا کرتے تھے اتنا روئی کہ اصحاب نے آ کر علی سے عرض گیا یا علی رسول کی بیٹی سے کہیں یا دل کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے جب آ کر کے علی نے کہا نا کہ بی بی مسلمان یہ کہتے ہیں تو رو کر کہا علی زہرہ صرف چاند دنوں کی مہمان ہے میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی عزر کمال اللہ یہ وہ واحد بی بی ہے جو اپنے بیٹوں پہ اس دنیا میں جانے کے بعد بھی مسلسل روتی رہتی ہے آج بھی زہرہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو قبر حسین پہ جاتی ہے ماتم کرتی آبو نی آؤ میرا بیٹا تجھے قتل کیا گیا حلب کا راہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شب دیکھا کہ میرے کلیسہ کے نیچے سے نور بلند ہو رہا میں نے جھانک کر دیکھا تو کچھ قیدی خواتین ہے کچھ نیزوں پہ سر سپاہی بیٹے ہو ہے میں نے جا کر پوچھا سپاہیو تم کون ہو یہ قیدی کون ہے سپاہیو نے کہا کہ یزید کا باغی مارا گیا ہے کربلا میں یہ باغی کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کر لے جا رہے راہ تھے میں نے دس ہزار در ہم دیئے سر کو لیا لے کر آیا اپنے حجرے میں سر کو دھویا تشت میں سامنے رکھ کر دو زانو بیٹھ کر سوال کیا میں جانتا ہوں انہ کا ولی اللہ کہ تُو ولی خدا ہے مجھ سے بات کرو یہ تو بتاؤ کیسے مارے گئے ہو علم سے پیاسا مارا گیا راہ ابن کلمہ پڑا باتے کرتے کرتے سو جاتا کہتا میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے اماریاں اتر رہی ہے ایک اماری اتری جس سے نبی اللہ اتر ایسا موسی تشریف لائے ایک اماری اتری جس سے ایک بزرگ ہستی جس کی کمر جھوکی پھر میں ایک ہماری اتری ایک بی بی جب اتری اس ہماری سے میں نے دیکھا اٹھتی ہے گر جاتی ہے اور پھر اٹھ کے چلتی ہے چل نہیں پاتی رسول آگے پڑے ہاتھ کو پکڑا حاطف نے آواز دی یہ مظلوم کھی ماں ہے اور سر حسین پہ پہنچی اپنے آپ کو گرا کر ایک مرسیہ پڑا بنیہ قتلو کا تشانہ اور میرا حسین تو پیاسا مارا گیا وَسَيْعْلَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمَنْ قَلَبِنْ قَالِبُونَ بَارِ الْعَصَدْ کا محمد وَعَلِ محمد اماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرماؤ خدا وَندا عصد کا محمد وَعَلِ محمد ہمارے دلوں میں معرفت سیدہ میں اضافہ فرماؤ محبت احل